اسلام علیکم پیارے بچو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر تیس پر دیکھیں آپ نے پچھلی لیکچر میں بہتری نمونہ پڑھا تھا صفحہ نمبر تیس پڑھا تھا آج ہم صفحہ نمبر اکتیس پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے معاملات میں بہت نرمی فرماتے تھے کام کاج میں دوسروں کی مدد فرماتے سفر میں ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے غریبوں اور بے سہارہ لوگوں کی مالی مدد کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا عورتوں کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے کبھی بھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی اسلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے معاملات میں بھی بہت نرمی فرماتے تھے کام کاج میں دوسروں کی مدد فرماتے تھے سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے عورتوں کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے تھے کبھی بھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت کسی کے بھی گھر داخل نہیں ہوتے تھے ہمارے پیارے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے جب بھی کہیں سے آ رہے ہوتے تھے اور بچے جب راستے میں کھیل رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اٹھا لیتے تھے ان کو پیار کرتے تھے اور انہیں کندوں پر سوار کر لیتے تھے اور اپنی سواری پر ساتھ بٹھار دیتے تھے پیارے بچوں اور ہمارے پیار نبی جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے تھے تو وہ پورا کرتے تھے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی اور سلام کرنے میں ہمیشہ پیل کرتے تھے پیارے بچوں آپ کو بھی سلام کرنے میں ہمیشہ پیل کرنی چاہیے ہمارے پیار نبی بغیر اجازت کسی کے گھر تشریف نہ لے جاتے تو آپ بھی جس کے گھر جائیں پہلے اجازت لیں عزیز بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور خادموں سے ہمیشہ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے محبت اور پیار تھا جب بھی کسی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں سے بھی بہت پیار تھا جانوروں کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رانچ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں پر شفقت اور رحم کرنے کا حکم دیا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونڈ کو بکھا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کرتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا پھر مالک کو بلا کر فرمایا تم اس جانور کے حق میں اللہ تعالی سے کیوں نہیں ڈرتے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی نہ سے انسانوں کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے اپنے خادموں سے جیسے کہ آپ جن کو نوکر کہتے ہیں خادم جو آپ کی کام کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو نوکر بھی کہتے ہیں ان سے ہمیشہ نرمی سے پیش آتے تھے اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے محبت کرتے تھے اور جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گھر تشریف لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں سے بھی بہت پیار تھا جانوروں کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دوکھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جانروں پر شفت اور رحم کرنے کا حکم دیتے تھے ایک دفعہ ایک اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بھوکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیار کرتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ بھیرا پھر مالک کو بلا کر فرمایا تم اس جانور کے تم اس جانور کی حق میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کی بہتری اور ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان پر فتہ پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور رحم دلی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت پر ان کو پورا پورا بھروسہ تھا پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے چائے جنگ میں ان پر فتح پا لیتے تھے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آکتے تھے ان سے رحمدلی سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست و دو دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت پر پورا پورا بروسہ تھا پیارے بچوں تم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سادگی محبت پیار ہمدردی صداقت امانت اور ہر چیز کے لیے رحمت بننے کا سبق دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ہماری دنیا اور آخرت میں کمیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے میں ہے پیارے بچوں ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنی چاہیے اور سادہ قضاء کھانی چاہیے پیارے بچوں ہمیں جو چیز بھی دے اس کو کھا لینا چاہیے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالنے چاہیے پیارے بچوں ہمیں جو بھی کپڑے پہنائیں پہن لینے چاہیے پیارے بچوں چھوٹے بچوں سے آپ کو پیار کرنا چاہیے اور چانروں کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے اپنے امی ابو کے کاموں میں ان کی مدد کرنی چاہیے پیارے بچوں آپ کو اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے چاہیے اور اپنے خریب دوستوں کی بھی مدد کرنی چاہیے پیارے بچوں آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے